حسد کی پتہ ہے بہت بڑی مصیبت یہ حاسد جلتا ہے رہتا ہے کیونکہ وہ نعمہ سے حاسد ہو گیا ہے اس کو جتنی نعمت ملے گی وہ جلے گا اللہ نے اس کی نعمتیں بڑھا نہیں ہے اس کی جلن بڑھے گی دیکھ دیکھ کر کسی کا کاروبار کسی کا گھر کسی کی دندگی کسی کی محبت کسی کا حسن کسی کا جمال کسی کا انداد کسی کی محبت کسی کا مقام کسی کا مرتبہ جو کچھ بھی دیکھو اس کے لئے اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکر عدا کرے کہ اللہ نے مجھے یہ نواز آئے اور جو دیکھتا ہے کہ اس کو اتنا ہے تو اس سے حسد کرنے کے بجے اس کے لئے دعا کرے کیا پتہ تمہاری دعا اس کی نعمتوں میں ترقی دے مگر وہ اس کو جو نعمتیں ملے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا فرما دے حسن سے تو کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے میڈیکل کا خرچہ بڑھے گا میں صحیح باتا رہا ہوں ٹینشن بڑھے گا بلیڈ پریشن بڑھے گا ڈپریشن بڑھے گا شگر بھی بڑھے گی سب بڑھے گا میڈیکل کا خرچہ بڑھے گا دباؤں کا خرچہ بڑھے گا ویسے بھی دو نمبر کی دبائیں زیادہ آ رہی ہیں اور مر جائیں گے قائطی گردے کے لئے خواہ پھیپڑا ہو گیا تو کیا کرنا ان چیزوں کو اللہ نے جو ایک خوبصورت دین ہمیں دیا دین اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قصورت سے تعلیم دیئے حسد نہ کرو گیبت نہ کرو ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنے رو کیا دھروت ہے ایک دوسرے سے حسد کرنے کی ایک دوسرے کے لئے جل بھننے کی دعائیں دو اللہ تجھے اور نماز ہے اللہ تجھے ماں نہیں دیانے دیدی اللہ تجھے ساتھ حج کر رہا ہے ماں بھی حج کرتی ہے اولاق بھی حج کر رہی ہوتی ہے ماں نے کبھی دعائیں دیئے تو ماں پیچھے نہیں رہ گئی ہے ماں کی دعا بھی تو بھائی نہ باپ کی دعا لو ماں کی دعا لو سب کو دعائیں دو خوش رہیں عباد رہیں اور بس اللہ نے جو دیا ہے اس پر قناعت کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جو تُو نے یہ دیا یہ بھی نہ دیا ہوتا تو یا اللہ کیا ہوتا میرا